اسلام علیکم ناظرین پروگرام عوام اور قانون میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ریبیو الاول کا خوبصورت مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی مکمل ذابطہ حیات اسلام ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں آج جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں اگر ہم بین القوامی قوانین کو بھی اٹھاتے ہیں ہم ہومن رائٹس کے قوانین کو بھی اٹھاتے ہیں وومن رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں جہاں بھی دیکھتے ہیں تو جھلک ہم اسلام کی نظر آتی ہے ہم اگر سیبل سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں جہاں پر سوشل ویل فیر کو دیکھتے ہیں تو یہ سب کچھ کہاں سے انہوں نے حاصل کیا ہماری قوانین سے انہوں نے حاصل کیا آج وطن عزیز کے اندر ہم جس شخص سے بھی بات کرتے ہیں لوگ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں قوانین تو بے شمار ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے پاکستان میں جس میں قوانین نہیں ہیں جتنی بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس بہتر قوانین موجود ہیں مگر ان قوانین پر امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو سب سے بڑا عذاب ہے وہ کرپشن کا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں ایڈوکیشن کو عام کرنا ہے مگر جب ہم دیکھتے ہیں ایڈوکیشن کی سائٹ پہ تو گھوست ایمپلائیز گھوست ٹیچرز کی تعداد اتنی زیادہ ہے ان پہ اتنا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے جسے کئی یونیورسٹیز بن سکتی ہیں ہمارے ذہن الژن کا شکار ہیں تلمنیزیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر کسی نے ایک اپنا موٹو اٹھایا ہوا ہے بات کی جاتی ہے ابجیکٹیو ریزولوشن کی کہ پاکستان کا جو کونسٹیوشن بنے گا پاکستان کو جو نظام چلے گا وہ چلے گا اسلامی قوانین کے تحت ہی چلے گا تو ہمارے ذہن میں بہت سے جو سوالات آتے ہیں کہ جو بیچینیاں ہیں کیا یہ بیچینیاں ہماری جو ہیں وہ مین میڈ لاؤز کی وجہ سے ہیں کہ ہمیں اس کے سلوشنز نہیں ملتے ہیں جو ہمارے مسائل اور ان کے حل بروقت نہیں ہوتے ہیں جب ہم سپیڈی جسٹس کی بات کرتے ہیں تو کیا اسلام کے اندر سپیڈی جسٹس موجود نہیں ہے ہم کس طرف چل رہے پڑے ہیں اور ہمارے جو مسائل ہیں یہ کس طرح سے حل ہو سکتے ہیں تو ربیل اول کی مناظبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے بڑے قانون دان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی کتاب مبین ان پر نازل کی اور اس کتاب میں ہمارے زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے ہمیں وہاں پر عبادت کے مسائل بھی ملتے ہیں عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے ہم نے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے آج جو بات کرتے ہیں ہم کو ہر چیز کے اشارے وہاں ملتے ہیں کیونکہ اکل مندوں کے لیے وہاں پر اشارے موجود ہیں ایک جو بات کی جاتی ہے اسلامی کلاؤز کی کہ جو شریعہ ہے وہ ڈیوائن لاؤ ہے یعنی کہ لاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنایا گیا ہے آگے فقی جو فقہ کی بات کرتے ہیں اسلامی کلاؤ کی بات کرتے ہیں پھر وہ منمیڈ لاؤ ہے کہ جو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں جو ہمارے پاس قرآن مجید کی صورتیں موجود ہیں اس سے ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں اور یوں آپ کے سامنے ہیں وطن عزیز کے اندر بھی جب بھی اسلامی کلاؤز کی بات آئی تو وہاں پر جو مختلف فقی تھے ان سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے یہاں پر اسلامی کلاؤز کی تفویز کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس میں محمدن اللہ کے نام سے ہم جانتے ہیں اور جو ان معاملات کو فی الحال ہمارے ملک کے اندر محمدن اللہ کے تحت دیل کیا جاتا ہے اس میں لاو اف انہیریٹنس ہے وراست کا قانون ہے اس میں فیملی لاؤز کے حوالے سے خولہ، طلاق، حبہ یہ تمام جو ہیں وصیحت اور نانو نفکہ اسلامی کلاؤز کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہاں پر قصاصر دیت کی بات بھی کی جاتی ہے تو آج ہم نے اسی سبجیکٹ کو بنایا ہے اسی سبجیکٹ میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس جب اسلامی کلاؤز موجود ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے جو مین میڈ لاؤز ہیں کیا یہی وجہ ہیں ہماری زندگیوں میں ان پریشانیوں کے کہ لوگ قانون سے مطمئن نہیں ہیں ہمارے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب گوھر نواز سندو سینئر ایڈوکیٹ ہیں لاہور سے آئے ہیں لاہور بارسین کا تعلق ہے اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ خضر و رشید صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں اسلام آباد بار سے ہیں اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا آپ یہاں پر آئے ہیں اور شیخ خضر و رشید صاحب ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس ٹاپک کے بارے میں میرے خیال سے بہت ڈسکشنز ہونی چاہیے اور بہت اس پر بات ہونی چاہیے اگر ہم سوات کے مسائل کا دیکھتے ہیں یا کوئی اکنارہ بلند کر کے آتا ہے سب شریعت کے لاؤز کی ہی بات کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج ہم نے یہ ٹاپک اٹھایا ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے وطن عزیز کے لیے اور ہم لوگوں کی زندگی کے لیے ہم انہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ اسلامی کلاوز جو ہیں ہمارے یہ جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ یہ جب معاشرہ تشکیل دیا اور مسلم سوسائٹی وجود میں آئی تو سب سے پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ قرآن ہمارا جب اتا رہا گیا تو اس میں ہمیں بیسکس تمام چیزیں جو قوانین ہمیں تمام ملتے ہیں وہ قرآن پاک سے ہم نے اخص کیے اس کے بعد سیکنڈ ہمارا جو سننا آیا کہ جو اس کی تشریح جو معاملات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرمایا اس کے بعد تیسرا درجہ اجماع کا انہوں نے دے دیا اب جو ہمارے قوانین جتنے بھی ہم نے اسلامی کلاوز سے ریلیٹڈ ہیں وہ تمام ہماری جو قرآن میں انہوں نے اس کو کسی نے اگر آپ فیملی لاؤز دیکھ لیں آپ کو وہاں سے مل جائے گا اگر لا آف انہیرٹنس دیکھ لیں آپ نے جن جن چیزوں کا نام لیا ویل کا اپنے لیا ہبا کری ہے تمام کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آیت اگر کساس کی بات ہو تو وہ وہاں پر ہے اگر ایویڈنس کی ہم بات کریں اگر ایویڈنس کی اگر ہم کونٹریک کرتے ہیں آپس میں دیکھنا ہے قرآن ہی کہہ رہا ہے تو اس تشیدو شاہدہین میرے جا لیکن فرلم یکون و رجلین کہ اپنے میں سے دو مردوں کو گوال بنا لیا کرو تو یہ تمام چیزیں چاہیے لاؤ ایویڈنس ہے لاؤ اینہریٹنس ہے جو بھی قوانین ہیں ان کا مبعہ تمام جو ہے یہ وہاں پر ہے اس کے بعد پھر آگے فردر اور جہاں تک ان تمام قوانین کو کیونکہ سب کانٹیننٹ میں کیونکہ انگریز کی حکومت رہی اس کے بعد جو معاملات چلے ابھی تک ہمارے پاس جو بھی قوانین مجود ہیں جی جی وہ تمام کی زمانہ سیول پروسیجر آپ دیکھ رہے ہیں پی پی سی ہے اسلامی جو بھی یعنی کہ جتنے بھی لاؤز ہیں وہ مین میڈ لاؤز وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں جو یہاں صرف حکمرانی کرنے کے لئے تھے اس کے ساتھ اسلام علیکم وعلیکم السلام میں شاہد میں علی بولوں سر جی میرے بولوں جی جی سلو جی جی شاہد کیا سوال ہے آپ کا جی جی سارجی وہ میرا یہ سوال تھا کہ میرے ایک بھابی ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان کیا ایک بچی ہے تو میرے پاس جی نا وہ زمین ہے جو مطلب ہے میرے میرے بھائی کے نام تھی ٹھیک ٹھیک تو بات یہ کرنی تھی کہ اسلام میں بھابی کی شادی سے ہو گئی ہے اسلام میں کیا ہے اس کے لاؤز علی مجھے ذرا سمجھائیے گا ذرا سمجھائیے گا آپ کے بھائی کہاں ہیں جو فوت ہو گئے ہیں ٹھیک آپ کی بھابی نے دوسری شادی کر لی ہے جی جی اور آپ کی جو بتیجی ہے وہ آپ کے بھائی میں سے ہے آپ کی حصہ کی بتیجی ہے مطلب میرے صاحب تو نہیں ہے مطلب ہے کہ ہے تو ان کے حصہ بھابی صاحب کیا عمر ہے بچی کی لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو حصہ دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے آپ کی بات سن کر کہ آپ اس کو حصہ دینا چاہتے ہیں اور یقین جانے اس کی جو جزا اس کا جو صلح اللہ تعالی کی ذات ہی آپ کو دے سکتی ہے اور اگر آپ صورت نصاب پڑھتے ہیں اور جو لوگ حصہ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے آنچہ سر یہ کانڈیزیاں بھی بتا دیئے تھوڑے دیر تھوڑے پندرہ سیکنڈ بعد کہیے گا ہمجھے جی جی اس کے جواب سر آشانہ ٹھیک ٹھیک ہے گوھر نواز سندو صاحب دیکھیں ہمارے جو دیکھنے والے کچھ لوگ سمجھتے بھی ہیں ٹیلویئن آف کر کے انہوں نے کہا پندرہ سیکنڈ بعد یقین انہوں گھر سے باہر نکلی ہوں گے موبائل پہ بات کی ہوگی بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ بہت کم کم یہ سننے میں آتا ہے جب کوئی جہداد میں سے حصہ بیٹیوں کو دیتا ہے اور اس سیچویشن میں جب بھابی دوسری شادی کر چکی ہیں اور بچی یا بتیجی کو جہداد میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں تو ہاؤ ٹو گو بائی کیسے قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جی اس کے بارے میں تو دیکھیں انہیریٹینس اوپن ہوتی ہے اس کی باپ کی وفات کے بعد ہی فوراں اوپن ہو گئی اس میں سے جو پراپرٹی ہے وہ تو ان کو جائے گی پر حصہ جیسے بھی ان کے بھائی بہن باقی ہیں اگر اکیلی ہیں اس تناسب سے جو ان کے پاس ہے اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی پبندی نہیں ہے یہ تو جتنی چاہیں دے سکتے ہیں ویسے بھی گفٹ کرنے کا بھی ہے جتنی چاہیں کر سکتے ہیں یہ تو بڑی خوشوئن بات ہے دوسرا جو اب شروع میں بات کر رہے تھے اس کے اوپر اگر اجازت سے اگر اس بات کو تھوڑا سا میں ان سے بھی کرلوں جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی میرے دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور جو بھائی کی جائداد کا جو حصہ بنتا تھا اب اس حصے کو بھاوی نے کہو کہ دوسری شادی کر لیے کیا بھاوی کا بھی جائداد میں حصہ کوئی بنتا ہے اور بچی کا کتنے فیصد حصہ بنتا ہے اس طرح ہے کہ یہ جو بیوہ ہے وہ ایک بٹا آٹھ لے گی اس کے فوت ہونے کی بعد انہاریٹنس میں اور یہ بچی ایک بٹا دو لے گی اچھا ایک بٹا آٹھ تو ان کی بھابی کو ہو گیا ایک بٹا دو یعنی کہ ہاف بچی کو ہو گیا باقی جو بچے باقی جو ہوگا وہ ریزیڈوریز جو اس کے آسبات میں جو لوگ آتے ہیں جس طرح یہ بھائی وغیرہ ہیں ان کو چلا جائے گا اور اگر دادا زندہ ہوں تو ان کو ایک بٹا چھے دادی زندہ ہوں تو وہ بھی ایک بٹا چھے لے گی یعنی کہ ہاف جو ہے وہ تو بیٹی کو جائے گی آدھا جو ہے وہ بیٹی کو چلا جائے گا ایک بٹا آٹھ جو ہے وہ بیوہ کو چلا جائے گا اور جو اگر اس کے والدین زندہ ہیں ان کے تو پھر تو یہ نہیں پھر وہ ایک بٹا چھے والدہ لیں گی اور باقی جو ہے والد کو جائے گی یعنی کہ ان کے لئے آسان ہو گیا کہ ہاف اپنی بتیجی کو دے سکتے ہیں دوسرا میں کرنا چاہنا تھا بات کہ جب انسان کا ارتکا کا وقت تھا تو اس کے بارے میں جب فرشتوں نے کہا کہ اسے ایک برائی جنم لے گی آپ اللہ تعالیٰ سے جب یہ مشاورت کی تو اس کے اوپر پھر یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو اسلام نے دیا سزاؤں کا کنسپٹ دیا قرآن میں بھی تمام قوانین مجود ہیں ہر حوالے سے ایویڈنس کا نظام ہے ساری چیزیں ہیں یہ اس نظام کو جو ہمارے انسانوں کے درمیان جو ایک ایول ہے اس کے خاتمے کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا گیا کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو پھر برائی کا جو انصر ہے وہ محدود لیول پہ ہوگا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو ہی ہم اس ایلیمنٹ سے پیچھے ہٹیں گے ان چیزوں کے اوپر عمل درامد نہیں کریں گے جو آپ شروع کے اندر جو بات کر رہے تھے تو برائی سار اٹھائے گی اور چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی اور آپ نے دیکھا کہ جا رہی ہیں دنیا کے اندر جو لوگ اس کے اوپر نہیں جاتے آپ نے تھوڑی دن پہلے دیکھا پاکستان کے اندر کافی دیر سے پھانسی رکی ہوئی تھی نہیں ان کو سزا دی جا رہی تھی تو آخر کار حالات نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ نے دبارہ انٹرنیشنل پریشر کے باوجود اپنی سروائیول کے لیے آپ کو وہ دبارہ کنٹینیو کرنا پڑا اور جو پینڈنگز تھیں ان کو ہینگ کیا گیا کیوں اس کی ضرورت یا جن لوگوں کو جزا سزا کا نظام جہاں نہیں ہوتا وہاں برائی جنم لیتی ہے وہاں خرابی جنم لیتی ہے اور جو کریمینلز ہیں ان کے حوصلے بلاند ہوتے ہیں تو اس لیے دوسرے انڈ کے اوپر دیکھیں جہاں کوئی تحریر نہیں کی جاتی موہدوں کے اندر اور بغیر تحریر کے موہدے کر لیے جاتے ہیں اس کے بعد بعد کے اندر کسی دوسرے کو پہ باندھ کرنا مشکل ہو جاتی یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک اس بات کو پھر نظرین لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور پھر یہیں ہی سمس ٹاپک کو لے کر آگے بڑھیں گے